سونی پت میں ہوئے سنسنی کھیج مونکا مڈر گیز میں آخر کار پولیس پوستاس میں سنیل ارفشیلا ٹوٹ گیا ہے مونکا کو کیوں مارا اس کے پیچھے اس نے دو قارن بتائے ایک تو وہ مونکا کے ساتھ کناڈا شفٹ ہونا چاہتا تھا لیکن مونکا سونی پت میں ہی رہنے پر عڑی تھی دوسرا وہ دو شادیاں کر کر فس گیا تھا مونکا سے رستے کو لے کر گھر میں کلہ رہنے لگی تھی اس کی پہلی والی پتنی سے آئے دن جگڑا رہتا تھا بیوانی سی آئی اے پولیس کی سنیل ارفشیلا سے ابھی پوستا جاری نہیں ہوئی ہے دس دن کا ریمانڈ پورا ہونے کے بعد اسے کوٹ میں پیش کر تین دن کے اور ریمانڈ پر لیا گیا ہے پولیس اسے واردات میں پریوکت کار اور دیسی پیسور برامت کر چکی ہے اب پولیس مونکا کا خوش سامان جو شیلا کے پاس ہے اسے برامت کرنے کا پریاز کر رہی ہے حالانکہ مونکا کا آئی فون شیلا سے مل گیا ہے اس ویچ مونکا کی پریجنوں نے سی آئی اے ادھکاریوں سے ملاقات کر مونکا مڈر کیس میں کچھ اور لوگوں کے شامل ہونے کا شک جتا کر ان کی گرفتاری کی مانگ کی ہے پولیس سے ملنے مونکا کا پریوار بیوانی پہنچے انہوں نے دعویٰ کیا کہ مونکا ہتھیا کارن میں کئی اور لوگوں کا ہاتھ ہے ان کو بھی پکڑا جائے بتا دے کہ مل رب سے روتک کے گاؤں بالند کی رہنے والی مونکا سونی پت کے گنور شیطر کے گاؤں گمڑ میں اپنی موسی روشنی کے گھر رہنے آئی تھی یہاں اس کی موسی کے پڑوس میں رہنے والے سنیل عرف شیلا سے بول چال ہوئی سنیل پہلے سے ہی شادی شدہ تھا اس کے باوجود مونکا نے کناڑا سے لوٹ کر 29 جنوری 2022 کو سنیل سے گاجی آباد کے آرے سماج مندر میں لب میریج کر لی تھی پولیس کا کہنا ہے کہ ایک تو پہلی پتنی کو لے کر بیواد اور دوسرا کناڑا شیفٹ ہونے کا سپنا ٹوٹتا دیکھ سنیل عرف شیلا نے مونکا کی جون 2022 میں گولی مار کر ہتیا کر دی شب کو گڑی جنجالہ روڈ فارم ہاؤس میں دفنا دیا تھا ویڈیو ڈیسک امروزالہ ڈوڈٹو امروزالہ اب آپ کے ٹی وی پر بھی اپنے سمار ٹی وی پر یوٹیوب پر سرچ کریں امروزالہ چینل سبسکرائب کریں اور دیکھیں تازہ خبریں وہ بھی ایچ ڈی کوالٹی میں اور ہاں بیل آئیکن دمانا نہ بولیں تاکہ ہر خبر ہو آپ کے گھر امروزالہ نشپکش نربی نرانتر